تو اپا پیٹل جی اور ان کے پریوار نے سائی اور رانو جی کی جو مدد کی ہے اس کے لیے آج سے ان کا ہکہ پانی بند آج سے ان کے گھر کوئی نہیں جائے گا اور نہ ان کو کسی کے گھر جانے کی اجازت ہوگی ان کے پریوار سے کوئی باپ تک نہیں کرے گا اب تو خوش ہے نا سرکار آپ اب تو آپ شریڈی چھوڑ کے نہیں جائیں گے نا خوش ہے نا آپ میری پرسندتان نہیں اپنی سرکشہ دیکھئے ایسا اوڈارڑ ہو کہ دوبارہ کوئی شریڈی کی سرکشہ کو مہت وہی نہ سمجھے آج سے آپا پاٹل کے پریوار کو کوئی بھی سمان نہیں بیچے گا سمپور نا بھائشکار سمپور نا بھائشکار کھنڈوبا ما پوزہ میں بھی بھاگ لینے کی انمتی نہیں ہے اور سائی کو بھی کوئی بھکشان نہیں دے گا سمپور نا بھائشکار اور سرکشہ suicide ہوeezں دنگے متقریبا ہوتا تبھی سائی کے سمجھ میں آئے گا کہ اس سے وچن سے بھی ادھک مولیبان ہے میرے شریڑی واسیوں کے پران ہریوں موسیقی موسیقی کاوری 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 موسیقی 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 کچھ اچھا نہیں ہے یہ اچھا ہے نا اچھا ہے یہ لو یہ کس کے لئے لے لئے اور کون ہے جس کے لئے یہ میں لے سکتا ہو کل کھنڈو با جی کے پوزہ میں یہ پہن کے جاؤ گی نا یہ ہاں ہرے آپ جانتے ہیں میرے دادا نے میرے لئے بھاری سونے کے گہنے بنوائے تھے ویسے کشچ روگ کے بارے میں سنایاں اپنے ہاں کیوں نہیں گاو میں ابھی ایک کشچ روگی رہ رہا ہے گاو والے بھی اسے ابھی تک بھگا نہیں پائیں یہاں سے مجھے لگتا ہے آپ نے یہاں سے چلے جانا چاہیے یہاں پہ رہنا آپ کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو کچھ ہو گیا تو تو میں کیوں کروں گی اہ نا اسے ٹھیک اکا وہ مٹھائی کتنے کی ہے میں تمہیں یہ مٹھائی نہیں دے سکتا تاتیا کیوں میں پیسے دوں گا نا پھر بھی میں تمہیں نہیں دے سکتا ارے لیکن کیوں بیٹا یہ بات اپنے پیتا جی سے جا کے پوچھو انسار سے جانے کی انبراہ گئی اور یہ دن دیکھنے پڑ رہے وہ باپانی بانت جیسے میں کشتر ہو گیا بیٹا مان دیا نا اسے سائی کرپا سائی کرپا یہ کہتی رہ دیا نا سائی ہے تو سب ٹھیک ہوگا کہاں ہے تیرے سائی کی کرپا تو نے پورے کہاں کہاں یہاں تک کہ میرا بھی ویروت کیا میرے بیٹے کو کتنی بار اپمان سہنا پڑا کیونکہ تو سائی کھا سب مرثر کر دیتی لیکن اس نے اس نے بتلے میں کیا دیا ایک سادار نادوی کو وہ سورہ سے بھی اونچا سم مان دیا جسے وہ ماں کہتا رہتا تھا کیا اس نے ایک بار بھی تیرے بارے میں آتیا کے بارے میں میرے بیٹے کے بارے میں سوچا اپا اور بھائی جا کیوں ان دونوں کا کیا کسور ہے انہیں یہ سزا کیوں کیونکہ بھاگوان اپنا بوجھ صرف انہی کے کندے پر ڈالتے ہیں جو اس کا بھار سہنے کی لائے اور یہ کندے انہی کے ہو سکتے ہیں جو پویتر من اور نسوارت بھاؤ سے دھرم کے راستے پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہو اچھے لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہے ہیں اور نہ ہی میرے سکھوں بھر رہے ہیں میری کا ویری میرے اتنے پاس آ کر بھی مجھ سے بھی نہ ملے چلی کہیں توٹ چکاؤں میں بس اب بھکرنا ہی باقی رہ گیا ہے میں بھکشاٹن کے لئے جا رہا ہوں کون دے گا آپ کو بھکشا سنا نہیں آپ نے کلکڑنی سرکار نے کیا کہا تھا بھکشا مانگنا میرا دھرم ہے ملے نہ ملے یہ اس کا کرم ہے تم کمبل بنانے کی تیاری شروع کرو سامان کا ہے کیا ہوا سے بناؤں کمبل سامان آ جائے گا صاف من جب کسی ایسی چیز کی کام نہ کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہو تو وہ اسے ضرورت مل جاتا اور جہاں تک رہی بات بکھرنے کی تو وہ ہے نا سب کا مالک اس سے اچھا پھرونے والا کوئی نہیں اس پر یقین رکھو اس کے طریقے پر یقین رکھو وہ سمالنے کا راستہ ضرور دکھائے گا موسیقی 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 اب تک تو اکپا جی آبی چکے ہوتے ہیں سب سے پہلے آیا کرتے ہیں ہر سال اپنے ہاتھوں سے خود پھول سجاتے اور بھائی ساکھا اپنے ہاتھوں سے خود رنگولیاں بنا دی برا تو ہمیں بھی لگ رہا ہے ان کے لیے پر کیا کر سکتے ہیں میں نے سنائی کہ اس بات آتے کو میلے میں کسی مٹھائی والے نے مٹھائی تک نہیں دی اس پچے کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے پر اکشہ ہے یہ کھنڈو باقی ملسا پتی جی ہم کر بھی کیا سکتے ہیں وشواز سائی بھوڑ جب انہوں نے کہا کہ روگ نہیں پھیلے گا اور وہ اس کا علاج کریں گے تو رانو جی کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ جلد ہی سوست ہو جائیں گے یہ وشواز آپ کو سائی کے اوپر اتنا وشواز کیسے ہے ہے تو وہ بھی ایک انسان ہم نے آج تک کسی بھی کچھ روگی کو پھر سے ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا یا سنا ہے کسی مرتے انسان کو جیویت ہوتے بھی نہیں دیکھا تھا جب تک سائی نے کاشی رام کا علاج نہیں کیا تھا شواز تو ہم کری سکتے ہیں بکشا دے مائی بکشا دے مائی بکشا دے مان اللہ مالک مائی مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کھانا زیادہ بن گیا ہے اب پھیکنا پڑے گا نا دیدی میں نے جو آپ سے کہا تھا نا یہ وہی کمبل ہے انہوں نے بہت پہلے بنایا تھا تب انہیں روگ نہیں تھا نہیں تو میں اسے بیچنے کی کبھی کوشش نہیں کرتی ٹھیک ہے کاویری ادھر رکھ دو اسے بکشا دے مائی بکشا دے مائی بکشا دے مائی اسے تو ہم ویسے ہی پھیکنے والے ہیں نا لیکن کلکرنی سرکار کا آدیش ہے نا پورا گاؤں اس کا پالن کر رہا ہے اللہ مالک بکشا سے ملان اس سے ان کا بھی پیٹ بر جاتا سائی میرے پتی کے لئے اتنا کچھ کر رہا ہے اور میں رام جی والا کریں گے موسیقی موسیقی اسے آپ اسے میبے بکشا مائی اس کا مطلب صوبہ سے کچھ بھی چائے کو بھی کوئی پھکشان نہیں دے گا موسیقا 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 آپ کا یہ بھکت آج اپنے دھرم کا پالن نہیں کر سکا آپ کیوں اس بندے کا پیٹ نہیں بھڑ سکا اس ادھرے کام کو آپ پورا کر دیجئے موسیقا آج تم نے میری بڑی سہائتہ کی ہے مطر اس پرشاد کو میں بھکشا کے روپ میں سوئیکار نہیں کر سکتا موسیقا کیونکہ اسے میرے بھکشا پاتر میں نہیں ڈالا لیکن رکھا تو میرے ہی لیے تھا اگر میں اسے نہیں لیتا تو محال ساپتی جی کو برا لگتا موسیقا کھنڈوبا سے انہوں نے جو کلارتھنا کی ہے وہ ادھور ہی رہ جاتی موسیقا تم نے کھا دیا پھر ہی بھک بھی شانت ہو گئی اور محال ساپتی جی کی بھات بھی رہ گیا موسیقا رام جی بھلا کریں موسیقا 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 نہیں ملا نا کچھ بھی نہیں دیا کسی نے سب میری وجہ سے ادھر اپا پاٹیل جی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہوگا میری وجہ سے لیکن میں کیا کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیونکہ میں کچھ کرنے کے لائک ہی نہیں ہوں بوجھ ہوں میں بوجھ آپ پہ اس سماج پہ اور ایسے بوجھ کو زندہ رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے میں نے کہا تھا کمبل بناو بنایا تم نے کس سے بناو میں کمبل ہاں اور 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 میں نے بنا دیا تو کون گھری دے گا وہ کمبل جو کچھ روگی نے بنایا ہو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگانے والا مجھے تو یہاں سے بہت پہلے ہی چلے جانا چیئے تھا مجھے تو یہاں سے بہت پہلے ہی چلے جانا چیئے تھا ڈانو جی نہیں کیوں رکھوں میں ہاں اور آپ کو ان ہوتے مجھے روکنے والے روکنا ہی تھا تو وہ لوگ روکتے ہیں جن سے میں نے پیار کیا تھا انہیں تھا آدھیکار سک تک آنے جانے ہے مرسان باب رائے منفا تیرا مجھے نہ جائے من میں آشاں تھی پتی مجھنے نہ پائے صبح دن سے آئے گی آگے سمجھائے ہوا صبح صبح ایک ساڑھی والا میری چان پہ چان کا اس سے میں یہ لائیا ہوں تمہارے لئے کاویری نہیں برامی ہوگا میرا وہ ساڑھی تو کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہے میری کاویری نہیں آئی تھی موسیقی یہ تو یہ تو ملائی ہوگی موسیقی 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 اور یہ کمبل بنانے کا سامانی موسیقی اس کا بطلب تمہاری تھی اور میں مجھے معاف کر دینا جو میں نے سوچا کی موسیقی یہ پرمان ہے کہ تم آج بھی مجھ سے پیار کرتی ہو موسیقی 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 میں اتنی کمزور کی ہوں کہ اتنے پاس آ کر بھی میں ان سے مل کیوں نہیں پائی کیوں ڈرگئی میں س smashت سے کیوں میں سماج کے بندانوں کو توڑ کر آپ سے مل لئی سکی موسیقی ایک اٹھو با مجھے شکت دیجئے میری تاہیتہ کریئے مجھے شکت دیجئے مجھے شکت دیجئے پرتیوگیتہ جیتنے والے کو اگر بڑا پورسکار ملے تو پرتیوگیتہ اور پورسکار بھی کیوں کیوں نائی نائی میں تو ایسی کہہ رہا تھا پرتیوگ سہلوان انتا تمہاری یہ اچھا اوش پوری ہوگی اور ویجیتہ کو میں پورسکار دوں گا چاندی کے سو سکھے اور ہارنے والے کو گاو کے چوک کو گوبر سے پوت نہ ہوگا اس لئے پریاس کرو کہ تومی جی جاؤ ہاں 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 سرکار ہاں کھنڈوبا جی کی مہا پوجہ کے لیے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں نے کھل کے یوگدان دیا ہے ہاں 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 اچھا ہے منیم اچھا ہے اب ایسی مہا پوجہ ہونی چاہیئے جیسے شریڑی نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو اپا پاٹھیل اس کا پریوار اور وہ دھونگی سائن اس مہا پوجہ کو دیکھیں گے ضرور لیکن اس میں سمبلت نہیں ہوں گے ان کو یہ سپشٹ ہو جانا چاہیے کہ شریڑی کے لوگوں کو ان کے بہشکرط ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہریوں تب ہی تو آنند آئے گا لیکن سرکار پرشاد ہمیشہ اپا کے گھر سے ہی آتا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اس بار بھی سب مانگوا کے رکھا ہوا ہے ہریوں جو لوگ سماج کے لیے جنتیت نہیں ہے سماج کے نیموں کا پالن نہیں کرتے ہیں کیا ان کے گھر سے آیا بھوک کھنڈو باکوس بھیکاری ہوگا خدا بھی نہیں بھکت وہی ہے جس کے ردے میں کرونا سماج کے لیے اپنے پرانت دینے کا سنکل ہو ایشور کی اس بنائی دھرتی کو اور سندر بننے کا دردنسچے ہو اور ویسے بھی اپا پاتل تنتر منتر کرنے واروں کے ساتھ خون مل گئے ہیں شاستروں کے انسار بھی ان کے گھر سے آیا بھوک مان یا نہیں ہے ہریوم جاو آپرا پتا شاور مورمورانے کے او منیم مدرہ دے دوں گنا تیرے پرتی میری شدھا آڑی گھنس آئیں اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی بس اتنا کر دینا کہ میری سبوری نہ چھوٹے موسیقی ریحانا ماؤشی اب باہر کیوں کھڑی ہے اندر آئیے نا ریحانا پتہ ہے ریحانا ماؤشی آج آئینے بڑے اچھے لڑڈو بنایا ہے میں ابھی آپ کو کھلاتا ہوں نہیں تاتیا پتہ اس بار نا لڑڈو اتنے اچھے نہیں بنے ہیں میں تمہاری ریحانا ماؤشی کے لیے پھر کبھی بنا دوں گی ٹھیک ہے لیکن ریحانا ماؤشی اندر کیوں نہیں آرہی ہے وہ ہی کھڑے کھڑے بات کریں گی کیا ہری نے دیر ہو رہی ہے اس لیے نہیں آرہی ہے تُو جا اندر جا چھے مہینہ آرہی ہے مہینہ آرہی ہے مہینہ آرہی ہے میں سمجھتی بھی ہوں کام والوں کے فیصلے کو ماننا ہی بہتر ہے لیکن تاتیاں بھی چھوٹا ہے وہ یہ ساری باتیں نہیں سمجھتا ہے میں سمجھا دوں گی اسے مہینہ آرہی ہے سب سے پہلے میں دشالہ آپ سے کیوں خردواتی ہوں پتہ ہے کیونکہ اس کے بعد میری قسمت جیسے کھل جاتی ہے آپ سے بونی کرانا شوہ ہوتا ہے مبارک ہوتا ہے میرے لیے یہ لیجے بائزار کا لکو ریانہ یہ پیسے تو لیتی جاؤ یہ تو لکشمی کا روپ ہوتے ہیں اس میں چھوہ چھوٹ کیسی یہ میری آسسہ کی پرکشہ ہے نا سائن لیکن میں جانتی ہوں تم جہاں بھی ہو مجھے دیکھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو جب گاو میں اتنا سارا مرمورا اور بطاشا بھوک کی لیے پہلے ہی لیا ہوا ہے کسی نے تو اور مرمورا اور بطاشا خرید کر پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے وہیں اٹھا لیں گے لیکن وہ تو اپپا پاٹل کا ہے نا ہم کیسے لے سکتے ہیں سرکار کو پتا چلا تو مرموری کے ہر گانے پہ اپپا پاٹل کا نام لکھا ہوگا کیا سرکار سے چوری چوری نہیں ہے حق سمجھو انتا جی سرکار کو مرمورے سے مطلب ہے نا دے دیں گے انہیں پھر کچھ کمانے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے دیا تو ہم مرک نہیں گر پوک ہے جا کہتے ہیں آج خندر کے اور پاس جاؤں گی اور اگر ایک بار ان کو دیکھ پھاؤ تو کعویری کھانا تیار ہو گیا ہو تو جلدی سے تم بھی تیار ہو جاؤ خندوہ جی کی مہا پوجا کے لیے ہمیں جانا ہے اچھا ہوا نا تم اپنے پتی کے ساتھ نہیں گئی اور ہمارے پاس ہی یہاں رک گئی کھانڈوہ جی کے درشن بھی ہو جائیں گے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ اب تم بھی خندر میں نہ بھی جا پاؤ پہلے جیسے کھانا رکھ کے آئی تھی ویسے ہی کروں گی جلدی سے کھانے جانے ہے مرسائے باب رائے منفا تیرا مل جن جائے من میں آشا کے اچھی پپی مجھ لے نہ پھائے صبح پھر سے آئے گئے ساہی ہم سب کے لئے اتنا کر رہا ہے ہمیں اس کے لئے ہر کشٹ سینائی ہوگا اور میں سہے بھی لوں گی لیکن کھانڈوبا کی مہا پوجا میں سممیلت نہ ہو پانا جب یہ سامکری خریدی تھی تو کہاں پتا تھا کہ کھانڈوبا کے چرنوں تک پہنچنا اس کی نیتی میں ہی نہیں ہے یہ کھانڈوبا ہمیں آپ تک پہنچنے کی منائی ہے لیکن آپ سربت رہے ہیں سربو بیاپی ہیں کیا آپ اس بھوک کو یہی سے سویکاہ نہیں کر سکتے موسیقی 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 اتنا اپمان ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیتے مجھے اتنا اپکار تو تُو کر سکتا تھا نا میری بھکتی کے بدلے میں رکھ کیا چاہیے کنڈوبا جی کے مہا پرشاد کا سامان لینے آئے یہ کنڈوبا تُو نے میرے مان کی پراتھنا سن لے میرا بیٹا گھر میں نہیں ہے جیسے آتا ہے نا میں بھیجوا دیتی ہوں اپا جی یا آپ لوگ کوئی بھی مندی نہیں آ سکتے اسی لئے ہمیں بھیجا گیا ہے یہ کیسا آنیا ہے ہمارا بھوگ جا سکتا ہے ہم نہیں دیکھئے پانتا جی نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم آپ کیا سے بھوگ لے آئے ہاں تو لے لو آ کر ہم اندر نہیں آ سکتے آپ سامان لاکر یہاں دے دیجئے شرم نہیں آ رہی آپ اس عمر میں سامان اٹھواؤ گے مجھ سے آئی میں رکھ دیتی ہوں تو تو رہنے دے اتنی بھی بھڑی نہیں ہوئی ہوں کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑے دھولوں گی میں یہ بھار پراشید سمجھ کر اُس دن کے اپراد کا جس دن میں نے تجھے اپنے بہو چنا تھا ہاں 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 موسیقی 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 کسی ایک انسان کی گلتی کی سزا ہم سب کو کیوں دے رہے ہو خندوبہ موسیقی 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 مجھے بابا اب تو پوجہ بھی شروع ہو گئی ہم جا کیوں نہیں رہے ہیں کیا جواب دے گا تو بھی بیچارے تاتیا کو کیا میں نہیں سمجھتی تیرے اپنے من میں کتنی اُدھل پُدھل مچی ہوگی بچپن سے لے کے آج تک تُو نے ہر پوجہ میں بھاگ لیا ہے بابا پوجہ نہیں تو میلے میں تو چلیے پچھلی بار میں اکیلا تھا اس لئے مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں دیا اس بار آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں مٹھائی تک ہا پاؤں گا تاتیا تو سمجھے اسے کیوں جب کرا رہی ہے کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہمارے مندی جانے پر روک لگا دی گئی ہے وہ جھپری لوگ اس اچھوٹ سے بات کر سکتے ہیں لیکن ہم سے نہیں پوجہ میں ہمارا مور مورا بتا شاہ جا سکتا ہے لیکن ہم نہیں کیا ہمارے کر کب ہو پانتہ نے چار لوگوں کو بھیجا تھا پوری پوری کہانی بتانا تو انہوں نے آنے سے منہ کیا کیسے میرا اپمان کیا اسے بھی تو پتا چلنا چاہیے کی یہ سنکیت ہے ہم پر پرتیبند لگائے گے پر پوجہ میں بھوک ہمارا ہی گھر کا لگائے جائے گا یہ سنکیت ہے گھنڈوں باہ ہمیں بلا رہے اور میں چاہوں گا اس بار بھی پوجہ میں سمیلیت ہو دیں جیسے میں نے ہاں جیون کیا ہے اتنا بھاوی آیوجان دیکھ کر تو سویم خندوبہ بھی ابھی تک یہاں پر پر تلار چکے ہوں گے دیکھیں آس پاس کے گاؤں کے بھی کافی سارے لوگ آگئے آس پاس کے گاؤں کے سارے لوگ تو آگئے ہوں لیکن اپنے ہی گاؤں کے لوگ نہیں ہیں یہاں پر ہریوں ملسا پاتی جی اس کے لیے آپ مجھے تو دوشن ہی سمجھ رہے ہیں نا دیکھئے جو بھی ہوا ہے گاؤ کے بھلے کے لیے تھا ہے کہ نہیں میں کیونک اتنا جانتا ہوں کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے گھنڈوں باہ جی ہمیں اس کا احساس کراتے ہیں PAAN آرتھی کاریں جی موسیقی موسیقی آج کوئی انارثمہ بس یہی پرارثمہ ہے موسیقی موسیقی سائن دیکھئے کیسے بچوں کی طرح رو رہا ہے یہ کیونکہ اس کے پیتا جی اسے مندیم نے لے گئے نا موسیقی باتیا کھنڈوگا کی پوجا کیا اچھا لگتا ہے تو وہاں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں آرتی ہوتے ہیں وہ شنگ بچتا ہے گھنٹی بچتی ہے اور اس کی خوشبو اور وہاں بہت سارا پرساد بھی ملتا ہے اور وہ سارے لوگ مل کر ایک آرتی گاتے ہیں اور دیئے جلاتی وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب آرتی شروع ہو جائے گی یہاں سے تو کچھ سنائی بھی نہیں دے گا موسیقی کیا دیکھ رہے ہو تاتیا کھنڈو باجی کو کھنڈو باجی کو ہاں وہ آسمان میں رہتے ہیں نا اچھا ایک بات بتاؤ تاتیا جب وہاں آسمان میں رہنے والے کھنڈو باجی کو آرتی سنائی دے گی تو پھر ہم تو ہم تو مدر کے بہت پاس ہیں تمہیں آرتی کیوں نہیں سنائی دے گی وہ تو بھگوان ہے نا ان کے پاس تو شکتیاں ہوتی ہے دور سے سننے کی بھگوان کی شکتی نہیں بھکت کی بھکتی کیونکہ بھگوان بھکت کے دل میں رہتا ہے یہاں اور اور اسی لیے وہ آرتی سنتا بھی ہے اور بھکت کی آنکھوں سے آرتی دیکھتا بھی ہے بھکت کی بھکتی سے بھگوان آرتی دیکھ سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کیوں نہیں اگر تُم بھگوان کو اپنے اندر محسوس کر سکو تو تُم تو تُم ہر چیز کا انبھاؤ کر سکتے ہو ہاں مجھے پتا ہے انبھاؤ کیا ہے میں نے کھنڈو بھا کو دیکھنا چاہتے ہو تو بند کرو اپنی آنکھیں اور دھیان کرو کھنڈو بھا کا تاتیا تاتیا شنکی آباد سنائی دی مجھے تو سنائی دے رہی ہے مجھے بہت سارے دیئے دکھائی دے رہے آرتی کے دیئے پپور کی شگن اور پھولوں کی بھی ملو رایا تَوشَرَنَمْ ملو رایا تَوشَرَنَمْ ملو رایا تَوشَرَنَمْ ملو رایا تَوشَرَنَمْ تَوشَرَنَمْ ملو رایا تَوشَرَنَمْ ملو رایا تَوشَرَنَمْ ملو رایا تَوشَرَنَمْ خاندو بھا مہاراج کی ملو رایا تَوشَرَنَمْ 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 موسیقی 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 اور مائی تمہارا تو پتی بھی نہیں ہے ختر کماتا ہے گھر میں کیول اسے کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی تم خریو اپا پاٹل جی آپ یہاں سے چلے جائیں ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن جب بات سرکشا کی آتی ہے تو پھر کچھ نہیں آپ سب لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے یہ روگ ایسے نہیں پھیلتا لیکن آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ پاچے کی لوگ اپنا جیوان سنکٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں روگ ہے عوشب تو نہیں کہ ایک ہی دل میں پھیل جا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس روگ سے کوئی بادیت ہو لیکن ملکشن ڈکھنے میں سمجھ لگیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھ رہا ہے کچھ ملکشن ملکشن اپا جی یہ آبشک تو نہیں کہ روگ کے لکشن ہاتھوں پر پرتکش دکھائے دے شریر کے کسی انجا بھاگ میں یہ روگ پکڑ چکا ہو تو ملکشن ایکنی بستر اتاریں گے تو وہ ہی دکھائی دے گا نا ایکنی اپا پاٹین جی اپنی کمیز اتاری ہے اور دکھائی ہے ہاتھ کھائی 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 ہے اپا جی جنتان کی مانگ کو راجہ بھی اسوکار نہیں کر سکتا اور پھر آپ نے تو جنتان کے نرنے کے ورد یہاں آنے کا ساہس کیا ہے لیکی دیکھئے نا کتنے بہبیت ہو گئے ہیں ان کو عاشق بست کرنا بھی تو آپ کا دائت ہو ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ایک اور چمٹکار ہو گیا یہاں سے ہی ہم نے آرتی میں ایسے بھاگ دیا جیسے ہم بلکل خندو باچی کے پاس ہو کیا کیا میرے بابا انہوں نے بھی ایسی آرتی دیکھی ہوگی اگر وہ بھی میرے ساتھ یہاں آتے تو اور بھی اچھا ہوتا نا لیکن کئی وہ بین آرتی دیکھ کے ہی لوٹ گئے تو یہ خندو باچی ملے دکھی مد لٹنے دینا نشنت رہو تاتیا جب آپ باچی گھر لڑیں گے تب تک خندو باچی پر ان کا وشواس اور بھی بڑ چکا ہوگا رکھئے رکھئے یہ کیا دوگلاپن ہے مجھے یہاں آنے کی انمتی نہیں میرے پریوار کو یہاں آنے کی انمتی نہیں پر میرے گھر سے لائے وہاں بتا شاہ مرمورا یہ آپ سب کو سوکار ہے وہ بھی پرشاد کے روپ میں پرشاد باٹنے کا سامرچ کیول آپ نہیں رکھتے اس گاؤں میں میں نے منگوایا ہے یہ پرشاد میرے پرسو سے میں کیول اتنا جانتا ہوں کہ میرے گھر چار لوگ آئے تھے پرشاد کی سامگری لے کر چلے گئے لیکن اپا جی آپ یہ کہہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چار لوگ میرے دوارہ بھیجے گئے تھے اور یہ پرشاد وہی ہے میں گھر پر نہیں تھا انہوں نے کھا کھنڈوبا جی کی پوجا کے لیے پرشاد کی سامگری لینے آئے اور انہیں پنتا نے بھیجائے نہیں نہیں سنکار ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں کسی کو آپ پر وشواس ہو نہ ہو مجھے آپ پر پورا وشواس ہے اپا جی ہری اوم میری اپا پاٹل ستیا کہہ رہے ہیں تو اس پرشاد کا سوکار کرنا چاہے گا کوئی یا میں دوسرا مانگوا او ارے کلکنی سرکار اگر آپ کو پورا وشواس ہے کہ یہ پرشاد آپ نے ہی مانگایا ہے تو اسے ارسوکار کرنے کی بات ہی کیوں دوسرے بھوک کی بات ہی کیوں اور ویسے بھی یہ بھوک تو خندوبہ چی کو لگ چکا ہے اور ہمیشہ کی طرح جو بھوک لگایا جاتا ہے وہی لوگوں میں باتا جاتا ہے سب اسی بھوک کا سیون کریں گے آپ لوگوں کو اپا جی کی بات پر وشواس نہیں لیکن خندوبہ کی مہیمہ پر تو وشواس ہے نا تو کیا آپ خندوبہ کے پرشاد کا سیون نہیں کریں گے جب جیوان میں روک کا نیا را چھا من میں سداش رتھا کی جوک جلا شواس من کا کچھ کو پار لگائے خط بھی بھاونا شرط کھا سے جوشن جھکائے موسیقی 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 جتنی بڑی آستھا اتنی ہی بڑی پریقشا اتنا ہی بڑا سنکٹ اور اس سنکٹ میں جس کی آستھا اور بھی بڑھ جائے وہی سچا بھگت اسی کی سچی بھگتی موسیقی 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 دیکھو میں تمہارے لئے کچھ لایا ہوں کتنے کا یہ کہاں سے ملا آپ کو اچھے لگے نا ہاں بہت میں نے اپنا وچن پورا کر لیا اب تم اپنا وچن پورا کرو چو ساتھ چلو میرے آری دیوہ اپنے ہی جال میں پھس گئی اب کیا کرو مجھے لگتا ہے اب مجھگل اٹھانے کی پرتیوں کی تامی بھی تم دونوں میرا نا بیٹھواؤ گے نے نے سرکار وہ جیت کے آپ کا نا بروشر کرے گے سرکار نکل جا میرے آنکھوں کے سامنے سے نکل جاؤ سرکار ایک بات بتانی تھی آپ کو میں اور چو اب گھر جانا چاہتے نکل جاؤ اسے سامنے نکل جاؤ اس کے ساتھ بیوہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کیوں اسے یہاں چھوڑ کے راؤ دیکھو دیکھو اب تو تمہارے دادا نے بھی انمتی دے دیئے چلو چو سامان باندھو ہم نکلتے گھر نہیں بلکل نہیں پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پاس آئے کہاں سے آپ کی تو اوقات بھی نہیں ہے یہ لینے کی تو اچھا یہ ضرور آپ کو وائنی نے دیئے ہوں گے ہے نا میں ابھی جا کر دادا کو سب بتاتی ہوں دادا بلکل سنو تو لیکن تم کہو گی کہاں ان سے سویم سوچو اگر تم وہینی کی جگہ ہوتی تو اپنی ننن کے خروشی کی لیے کیا یہ کنگن تم دیتی کل کلکرنی سرکار نے ان کو کیا بے حصت کیا لیکن تو ہے گاؤں کو خطرے میں ڈالنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے انتا جی بدن تو بہت دھکھ رہے آپ کا تو میں دبا رہا میرا کون دبائے گا ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا انتا جی مرد کو گھر کا پریوار کا سوامی ہونا چاہیے ستری کے پلو میں چھوپنا شوبہ نہیں دیتا ہے صحیح کہا عورت کو ایسے ہی اکل نہیں ہوتی ہے اور اس پر مرد اگر اپنے اکل کی لگام عورت کے ہاتھ میں دے دے تو بنتا دھار لگام پکڑ کے عورت ایسا نچاتی ہے جیسے بندر کا نانچ صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ بتائیے آپ کسی ایسی عورت کو جانتے ہیں جس نے اپنے پتی کو بندر کی طرح نچا نچا کر ستیا ناس کر دیا ہو جانتا تو ہوں بتاؤ اس کا نام ہے با یا بس اپنے پر مریاد آکا اُلنگھن کیا ہے پیرے تھہریہ کا باد توڑ دیا ہے تو جاؤ اپا جی ایسے ہی اُککہ پانی بند ہے آپ کا اس کا اُلنگھن بھی مت کیجئے گا نہیں تو اس سے بھی بڑی سجا دیں گے کلکرنی سرکار نہیں اپا جی اور وہ بائزہ کے لیے اپماں جنک شب کہہ رہے ہیں بائزہ ماں کے لیے نہیں یہ یہ ناری کی مہانتہ کو ہی نہیں جان سکے ناری کی شکتی اس کے بلیدان کے مہتوں کو نہیں جانتے یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کی کہ ناری میں ہی درگا ہے ناری میں ہی سرسوتی ہے ناری میں ہی لکشمی ہے اور جو ناری کا سمان نہیں کر سکتا اس کا جیون اس کے لیے ایک دن ابھیشاب بن جائے گا بانتہ جی ابھیشاب کس کا جیون بنا ہوا ہے اس سمیں وہ جو سوطنتر ہے یہاں جس کا مان سممان ہے یا اس کا جس کا ہکا پانی بند ہے یہاں باہر باہر جس کا اپمان ہوتا ہے بانتہ جی میرے ہاتھ کا پتھر گرم کیسے ہو رہا ہے ہاتھ میں میرے بھی گرم ہو رہا ہے موسیقا ابباغ جی جب سمیں اچھا نہ ہو تو ہی دھہرے کی اصلی ضرورت ہوتی ہے من کو شانت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور رہی بات اپمان کی تو اپمان کا ڈر تو وہاں ہوتا ہے جہاں سممان کی اچھا ہو اور جہاں سممان کی اچھا ہی نہیں وہاں اپمان کا پرشنی ہی کہاں اٹھتا ہے سائے پتھر اتنا گرم کبھی ہوا پتہ ہی نہیں چلا ہاں تو ابھی تک دوک رہے وہ دیکھئے وہ کپانی بند کا سب سے چھوٹا نمونہ اے روک اے انتا جی اے پانتا جی تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے کیوں کیوں جگہ نہیں ہے کاتیا آو آپ اسے اس ویدیالے میں نہیں پڑا سکتے آدھیا پک جی اب میرے ویدیالے آنے پر بھی روک لگ جائے گی تم کچھ دن وہاں بیٹھ کر پڑھ لو میں جو کچھ بھی لکھوں گا یہاں پہ وہ تمہیں دکھائی بھی دے گا اور جو کچھ بتاؤں گا وہ سنائی بھی دے گا لیکن باہر کیوں میں نے کیا کیا ہے وہاں اپنے ماتا پیتا سے پوچھو اور یہاں دوبارہ نہیں دکھنا نہ ویدیالے کے اندر اور نہ باہر چھاتروں سے جو بھی کہنا ہے وہ میں کہوں گا آپ لوگ نہیں اور گاؤں کی نیم میں بھی جانتا ہوں اور کوئی بھی نیم یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ویدیالے کے باہر نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر ارجن نہیں تو اکلووے بن کر تاتیا کو ویدیالے لینے سے کوئی نیم نہیں روک سکتا ہے تاتیا تم یہاں بیٹھو میں بھی یہاں تمہارے سار بیٹھوں گی آئے پانتر جی دیکھئے تو پانتر جی یہ گوبر والی اپا جی کے لڑکے کے ساتھ میں کیسے بیٹھی ہے جیسے کوئی چنٹا ہی نہیں ہے نیموں کی اسے بھی سجا دینی چاہیے اس کی سجا تو یہی ہے کہ اس کا بھی ہکا پانی بند کر دیا جائے لیکن پھر یہ بھی تو سوچئے کہ گاو سے گوبر کون اٹھائے گا جب سمیہ اچھا نہ ہو تو ہی دھہری کی اصلی ضرورت ہوتی ہے من کو شانت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نے سالوں میں پہلی بار اتنی اچھی پسل ہوئی ہے کر یہ کیسی پرکشا دیکھ رہے ہیں سیڈ جی ایک بھی آدمی اسے نہیں مل رہا ہے پسل گھٹائی کیلئے صلی اللہ کے ساتھ اگر فسل سمیں پہ نہیں کٹے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے اور پھر بازار میں بیچنی بھی تو پڑتی ہے گنگرام جی گنگرام جی لیکن مجھے اپنی فسل کٹوانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے کیا آپ میں سے کوئی اے سن لو رے اگر کسی نے بھی میرا کام چھوڑ کر کسی اور کی مدد کرنے کی کوشش کی تو پرنیام اچھا نہیں ہوگا ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا کہ کلکرنی سرکار اور گام والوں کے بنائے نیم کو توڑو دیکھئے ناراضگی مجھ سے ہو سکتی ہے پر اس میں فسل کا کیا دوش ہے اور کیا میں نے آپ کی کبھی ساہتہ نہیں کیے ہو 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 گنپاچ یعنی ہم تو احسان کے بوجھ تلے دب گئے ہون ہے آج یہاں جو احسان اتارنا چاہتا ہے تنگارام جی میں نے احسان کی بات کپ کی ہرے تو گام کے پاتل کا تو کائم ہی ہوتا ہے کی لوگوں کی مدد کرنا یہ اس کی جمع داری ہوتی ہے پرنہ پاتل کس بات کا فسل اگر سمائے پر نہیں کاٹی گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا میرا گزارہ مشکل ہو جائے گا ایک بوری فسل کاٹنے پر میں پات چاندی کے سکے دوں گا پات چاندی کے سکوں کے بدلے اگر اپنے پریوار کو بھوکا مارنے کا سوڈا کرنا چاہتے ہو تو کر لو اپا جی ہم سے نہیں ہوگا شما کر دی جان موسیقی 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 کارم گیاں کا پر دے ملک میرے چلیز اگر سرکار کو پتا چلا تو جانتی ہو کیا ہوگا وہ دیکھیں کو پتا کن آگا کن کن جات مو �منٹ پتا نہیں کب ختم ہوگا یہ سب اب تو یہ تبھی ختم ہوگا جب سائن رانوں جی کو ٹھیک کردے یہ کیا ہے یہ کھیل مجھے سائن نے سکھایا ہے اب میں تو میں سے کاؤں گی ہاں میں سمجھے گا میں 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 کے روگا بھی میں کے روگا cheesecake raus كمم... ایسا کیوں کی آپ نے انتا جی انتا جی سائی سائی کیا کہتی رہتی ہو تمہیں پتہ بھی ہے اس کا نام لینا کتنا دندل ہی ہے پھر تو آپ کو بھی دن ملنا چاہیے آپ بھی تو ابھی سائی سائی کہہ رہے ہو خوب 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 آپ کو پتہ ہے سائی کتنے شکتی شالی ہے شکتی شالی وہ پاکھنڈی بہت جلد اسے بھی کچھ لوگ ہونے والا ہے اور جہاں تک رہی تیری بات ایک پڑے گی نا تو اکل ٹھکانے آ جائے گی اپنے آپ یہ کیا کر رہے ہیں بچوں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے اور یہ مد بھولیے کہ یہ ایک بدیالہ ہے اس کی اپنی مریادہ ہے بڑا ہویا بچہ شیڑی کے دشمن اس سائی کا جو بھی ساتھ دے گا اسے بھگت نہ پڑے گا آپ دونوں ہیں شیڑی کے دشمن آپ دونوں ہیں پاکھنڈی دھونگی بہت ابھیمان ہے نا اپنے طاقت پر سائی کہتے ہیں کہ انسان کو جس کسی چیز کا ابھیمان ہونے لگے وہ چیز اس انسان سے اپنے آپ دور ہوتی ہے آپ نے میرے گورو کا اپمان کیا نا اب دیکھئے کیسے آپ کو ڈن ملے گا اور ضرور ملے گا بھگتی کی شکتی کا اس سے اچھا ادھارن کیا ہوگا کہ چھوٹی سی چھپری سائی کے لیے انتا پنتا جیسے دشتوں سے لڑ پڑی چھپری کا من کتنا ساف ہے اس کی بھگتی کتنی سرل نا کوئی پرشن نا سندے پورا سمربن پورا سمربن تو ہی آستھا سمبون ہو سکتی ہے اور بھگتی میں کچھ بھی کنٹو پرندو نہیں ہوتا صرف ایک بشواس ہوتا ہے ایک یقین اور اس یقین کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی سائی کمبل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ انگلیاں ساتھ ہی نہیں دیتی بان کا پتہ چاہیے مجھے تمہاری انگلیوں پر باندنے کے لیے موسیقی 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 کعویری دوبارہ نہیں آئی تو دن پہلے آئی تھی کھانا اور یہ لے کر اس کے بعد پتہ نہیں کیوں بان کا پتہ یہ تو نہیں ملے گا لیکن میری حالت بھی کونسی اچھی ہوئی جو نہیں ہوا صرف اس کے بارے میں سوچتے رہو گے یا جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچتے ہو گے میں مانتا ہوں کہ تم کشٹ میں ہو بہت سارے کشٹ ہے تمہیں لیکن کبھی اپنے آس پاس دیکھو دیکھو ان پھولوں کو جو تمہیں خوش کرنی کے لیے اور بھی زیادہ رنگوں میں کھل رہے ہیں کبھی سوچا یہاں جو پھل ہوگ رہے ہیں شاید یہ پہلے سے زیادہ مٹھاس لیے ہوگ رہے ہیں تاکہ یہ تمہیں کچھ خوشی دے سکے پوری سرشٹی تمہارے ساتھ ہے رانو جی اب اگر تم ہی اپنی آنکھیں بند رکھو تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے تم دنیا سے نہیں سماج سے نہیں خود اپنی حمد سے آنے ہو سہائید 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 دانیا بہت سہائید 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 کیونکہ شریر بھی روک سے تب لڑ سکتا ہے جب من بھی اس کا ساتھ دے اور جس چمکار کی تم بات کرتے ہونا وہ چمکار صرف تمہارے اندر ہو سکتا ہے صرف تمہارے اندر آپ کو سچ میں لگتا ہے میں اچھا ہو جاؤں گا مجھے ایک بار بس ایک بار یہ سچ بتا دیجئے حرانو جی یہ صرف تمہاری پریقشاں ہے یہ پریقشاں ہے آستہ کی یہ پریقشاں ہے شدہ اور سبری کی یہ پریقشاں ہے سمبندوں کی تمہیں تو صرف بشواس کرنا ہے اپنی آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ تم ٹھیک ہو گئے اس روگ سے پونڈتا مقت ہو گئے ہوں موسیقی 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 صای 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 بائزار بہت جلدی آگئے آپ ہر اپنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے ہم سو کوئی بات کرنا چاہتا ہے نہ کسی کے دروازیں ہمارے لئے کھلے کیونکہ کوئی ہمارے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتا ہم ہمت تو نہیں ہار سکتے ہیں نا مجھے لگتا ہے ایک دن سبھی کو احساس ہوگا کہ ہمارا ایسے ہکا پانی بند کرنا غلط ہے ہو سکتا ہے کوئی کلکرنی سرکار کو بھی سمجھائے ایسے جھوٹے سپنے دیکھنے سے تو اچھا ہے امید ہار لینا کیونکہ بہت جلد وہ دین آئے گا جب ہمارے کھیتوں میں ہو رہی فسل یا تو سڑ چکی ہوگی یا اسے کیڑے کھا چکے ہوں گے اس عمر میں اپنے پریوار کو بھوکھا دیکھنا پڑے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا آئی جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو اچھا ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا ہے اچھا ہم اچھا اچھا سوچتے رہے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے فسل اپنے ہاتھ کٹ کے گھر تک آ جائے گی اگر ہمیں فسل کاٹنے کے لئے کوئی نہیں ملا تو ہم سب مل کر فسل کاٹ سکتے ہیں ہاں سمہے تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے لیکن ہم کام تو شروع کری سکتے ہیں اور جو فسل ہم کاٹیں گے اسے ہم سے خریدے کا کون کوئی نہیں ایسے نہیں تو ویسے فسل کو تو سڑنا ہی ہے آئی بھوک لگی ہے کھانا دونا ہاں اب تو ہاتھ دو لے ابھی پروشتی ہو آئی آج گھی نہیں دیا گھی نہیں ہے بیٹا ایسے ہی کھا لو کیسے نہیں ہے گھی میں نے خود دیکھا اسنا گھی پڑا تھا آئی وہ گھی میں نے چاہی کو دیا ہے رانو جی کا علاج کرنے کے لئے کیا پاندر ہوگی ہے تو کیا جاہی ہے تو کیا ہے تو کیا سمسے ہا تیری ہم کہیں سے بھی کھانے کی سمگری کھرنی تھی سکتے کیونکہ ہمیں یہاں کوئی کچھ بیکزا ہی نہیں چاہتا اور جو گھر میں تھا تو اٹھا تو ساہی کو دے آئی وہ تیرا بیٹا ہے تو یہ یہ تیری سو تیلی سنتان ہے کیا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیا چاہتی ہے تو بیگ مانگے ہم بیگی مانگنی پڑے گی ابھی تو لیکن شیٹی میں وہ بھی ہمیں کوئی نہیں دیکھا دیکھ لینا بوکھیں ماریں گے ہم ساب ایک دن کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہوگا آئی آگے کیا ہوگا یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا لیکن آج ابھی اسی وقت ہمیں compassال trabalho اگر کسی کو زندگی دینے کی کیمات آہ آہ یہ سوکھی روٹی کھا کر چکانی پڑے تو مجھے دکھنی ہوگا سنتوشی ہوگا آہ 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 آہ